بٹکوائن کے بول مارکٹ ابھی 35 فیصد ہوئی ہے ابھی ایک لمبی بول مارکٹ موجود ہے اس کے اصل پرافٹس آخری 30 فیصد مارکٹ میں ہوتے ہیں جہاں پیرابولک بول رن شروع ہوتا ہے اس وجہ سے جو لوگ آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہیں ان سے دور رہیں یہ لوگ کہتے تھے کہ کبھی بٹکوائن 70 ہزار ڈالر پر نہیں جائے گا نتیجہ آپ کے سامنے ہے تو یہی آج کی ویڈیو کا موضوع ہے میں ہوں علی ریحان آپ دیکھ رہے ہیں کرپٹو بابا لیٹس ڈائیو بٹکوائن مسلسل سات مہینے گرین منتلی کینڈلز پوسٹ کرتا رہا ہے پچھلی بار یہ 2017 میں ہوا تھا جب اتنی کینڈلز کے بعد بول رن ختم ہو گیا تھا بس اسی تاریخ کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے کہانی بنانی شروع کر دی کہ ہائے بول مارکیٹ ختم ہو گئی تو نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں بٹکوائن اور کرپٹو مارکیٹ کو کول آف ہونے کی ضرورت تھی جو وہ اب ہو رہی ہے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ مارکیٹ کی ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ کول آف مارکیٹ کو مزید آگے بڑھانے میں مدد دے گا اگر آپ کو میری پچھلے سال کی ویڈیوز یاد ہوں ان میں بھی میں نے کہا تھا کہ اپریل اور مئی دو مہینے آمد دور پر کول ڈاؤن کے ہوتے ہیں اسی وجہ سے اگر یہ مہینے ہم مارکیٹ میں کول ڈاؤن دیکھتے ہیں تو یہ بہت اچھا اور ہیلتھی ہوگا کیونکہ اگر مارکیٹ تھنڈی نہیں ہوگی تو پھر وہ اوپر کا سفر بھی نہیں کر سکتی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مارکیٹ اب بھی بہت زیادہ گرم ہے اور اسے صحت مند گروت کو جاری رکھنے کے لیے مزید ری ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ اس بات کی نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ بیٹکوین کی قیمتیں حال ہی میں تیزی سے بڑی ہیں لیکن یہاں پر سب سے عام سوال یہ ہے کہ ہم کس حد تک ری ٹیسٹ دیکھ سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ مارکیٹ سکسی ون تھاؤزن ڈالر کے قریب باٹم آؤٹ ہو جائے گی اس کے علاوہ باقی بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ شاید مارکیٹ پچپن ہزار ڈالر پر جا کر باٹم آؤٹ ہو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سکسی ون تھاؤزن ڈالر ایک سٹھ ہزار ڈالر ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پر ری ٹیسٹ مکمل ہو جائے گا کچھ لوگ اس ری ٹیسٹ کے نام پر ایک بار پھر یہ کہانی سنا رہے ہیں کہ ہم تیس ہزار ڈالر پر جا رہے ہیں تو یقین رکھیں کہ ایسے لوگوں کو مارکیٹ کا کچھ بھی نہیں پتا مارکیٹ پہلے ہی کافیت تک ری ٹیسٹ ہو چکی ہے اور اگر ایک حد سے زیادہ کول ڈاؤن ہو جائے تو پھر سرمایہ کار مارکیٹ سے دور ہو سکتے ہیں اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ای ٹی ایف کی وجہ سے اب ہم لمبے لمبے ری ٹیسٹ فیلحال نہیں دیکھیں گے کوئی لمبے ری ٹیسٹ نہیں ہونے جارے اور اگر کوئی بہت لمبا ری ٹیسٹ ہوا بھی تو وہ پھر ایک لاکھ پچیسزہ ڈالر کے قریب ہوگا جیسے میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں کہا ہے کہ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں بل مارکیٹ کا پہلا سیل اف ہوگا اور پھر اس کے بعد پیرابولک بلڈرن شروع ہوگا بہت سے لوگ اس بات سے بھی ڈر رہے ہیں کہ عالمی محشت بھی بٹکوائن کی مارکیٹ کو متاثر کر سکتی ہے گلوبل اکانومی اس کو ایفیکٹ کر سکتی ہے اگر عالمی محشت میں سست روی آتی ہے تو سرمایہ کار بٹکوائن جیسے زیادہ رسکی ایسٹ سے دور ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے پچھلے چھ مہینے دیکھے ہیں تو ان پچھلے چھ مہینوں میں بھی عالمی محشت ایسی ہی تھی اس میں ایسے ہی خطرات موجود تھے لیکن جیسے ہی ایٹی ایف آئی بڑے بڑے سرمایہ کار اس میں کود پڑ چلانگ لگا کر آگے اور وہ اب مسلسل اس میں پیسے ڈال رہے ہیں تو میں اس وقت ایسی کسی بھی صورتحال کو اہم نہیں سمجھتا میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہوا وہ کسی ایک جھٹکے سے زیادہ نہیں ہوگا اور اسے ایک جھٹکے کے بعد بھی مارکٹ اپنا سفر چاری رکھے گی ہاں البتہ اگر کوئی بہت بڑی ریگولیٹری تبدیلی ہوتی ہے جیسے کوئی ایسا قانون بن جائے جو لوگوں کو سرمایہ کار اسے روک دے تو پھر ہم لمبے ریٹریس دیکھ سکتے ہیں بیٹکوائن کو ریگولیٹ کرنے کے طریقے سے مارکٹ میں تبدیلی آ سکتی ہے یقین اس کے لیے کوئی بھی قانون سازی ہوگی کچھ بڑا ہوگا تب کہیں جا کر کچھ ہوگا بیٹکوائن میں سرمایہ کاری کرنے والے تمام لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ایسٹ ہے جو لمبے عرصے میں لمبے ٹائم فریم میں صرف پرائس کو اوپر لے کر جاتا ہے پرائس کو بڑھاتا ہے کچھ عرصے کے لیے بیٹکوائن کی قیمتیں انتہائی غیر مستقم ہو سکتے ہیں لیکن لانگ ٹرم میں کوئی نقصان نہیں اٹھاتا اب بیٹکوائن کے یہاں پر کچھ ٹیکنیکل انڈیکیٹرز بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں مزید اندازہ ہو جائے کہ بیٹکوائن کیا کر رہا ہے اور کس طرف جا رہا ہے ریسے انڈیکس کے بارے میں ویسو تو میری پوری ویڈیو موجود ہے لیکن یہ ٹیکنیکل انڈیکیٹر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کوئی احساسہ زیادہ خریدہ گیا ہے یا پھر زیادہ فروخت کیا گیا ہے ریسے ہی صفر سے سو کے درمیان ہوتی ہے ہیرو سے ہنڈر کے درمیان جس میں ستر سے اوپر کی قیمتوں سے زیادہ خریدے جانے اور تیس سے کم کی قیمتوں سے زیادہ فروخت ہونے کی نشان دہی ہوتی ہے تو زیادہ خریدہ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سیل آف کا ٹائم ہے اور زیادہ بیچا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ خریدنے کا ٹائم ہے یہ ہر گھنٹے چار گھنٹے اور ایک مہینے کے حساب سے مختلف ہوتی ہے آپ اسے لمبے ٹائم فریم پر سیٹ کر کے دیکھیں تو پھر آپ کو کہانی بہتر سمجھ آئے گی بیٹکوین کا RSI فیلحال 45 کے قریب ہے ریالٹیف سے ٹرینٹھ انڈیکس اب بات کرتے ہیں بیٹکوین کے MACD کی جو فیلحال شورٹ رن میں ریڈ ہے جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ابھی بیٹکوین کی بائنگ کمزور ہے لیکن ٹانگ ٹرم میں یہ بلکل گرین ہے بیٹکوین کے پولنگر بینڈ فیلحال انتہائی سکڑ چکے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مارکٹ ابھی ریار جکینی سوردحال کا شکار ہے اب آپ کوئی بھی انڈیکیٹر اٹھ رہے ہیں وہ شورٹ رن میں مارکٹ کے کولڈون فیز کی نشاندہ ہی کر رہا ہے لیکن لانگ ٹرم میں یہ سب کچھ بلش ہے اب لوگ ٹائم فریم ہٹا کر بات شروع کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں حالانکہ انہیں اندازہ نہیں کہ اگر آپ کسی بھی ایسٹ کے انڈیکیٹرز میں سے ٹائم فریم کو اٹھا دے تو پیچھے کچھ بھی نہیں رہتا اس وقت مارکٹ میں صرف اور صرف اپرچنڈی موجود ہے میں نے کہا تھا کہ میں مئے تک بائنگ کروں گا تو بھائی میں اپنے کام پر لگا ہوں میں اپنے پانچ مائنگ روڈر سے اپنی جنگ لڑ رہا ہوں اور کوئی مجھے کتنا بیڑ رہے میں اپنی پالیسی پر چلتا رہوں گا کیونکہ میرے پاس ایک پلان ہے وہ پلان غلط ہو سکتا ہے لیکن کوئی پلان موجود ہے اور اگر پلان موجود ہے تو پھر وہ کامیاب بھی ہو سکتا ہے law of probability اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو ہم سب کی جیت ہوگی میں نے یہ سب کچھ کبھی اپنے لئے نہیں کیا اپنی بات ہوتی تو مجھے اس کے لئے ویڈیوز بنانے کی کمیونٹی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی لیکن میں آپ سب کی جیت چاہتا تھا اس لئے میں نے یہ کام کرنے کی کوشش کی میرے لئے دعا کیا کریں اپنے لئے بھی دعا کیا کریں اپنی محندت بھی جاری رکھیں اور لگے رہیں تو خیر یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو پلیز لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ہو سکے تو گھنٹی بھی دبا دیا کریں اگر جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ تک میسج آ جائیں کیونکہ کبھی کبھار میری طرف سے دیر سویر ہو جاتی ہے اس کے لئے میں ایکس پر موجود ہوں جہاں آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں ایکس سل رہا ہوا تو میں رابطہ بھی ضرور کروں گا اور وہاں پر میرا اکاؤنٹ بلو ٹک والا ویریفائیڈ ہے کسی جال ساز کے پیچھے نہ جائیں اب میں ایرینہ میں بھی موجود ہوں جہاں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ بہاں میرا ٹکٹ خرید کر میری پرائیوٹ چیٹ میں بھی شامل ہو سکتے ہیں جہاں میرے کچھ اور پروفیشنل دوست بھی موجود ہیں اور وہ آپ کو سٹیکنگ سمیت مختلف چیزوں میں مدد کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میری پرائیوٹ چیٹ میں ویڈیو ایڈیٹرز بھی موجود ہیں جو آپ کو بہترین میمز بنا کر بھی دے سکتے ہیں جو بھی آپ چاہیں میں کرپٹو میں اگلی سٹیج پر لے کر جاؤں باقی آپ اس کے علاوہ بھی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو میری کوشش ہمیشہ کی طرح یہی ہوتی ہے کہ جو بہتری انفرمیشن ہے وہ میں آپ تک پہنچ جاؤں اور آپ سے کچھ بھی نہ چکو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ